اسلام علیکم بگر آج میں آپ کو ایک سٹرانگ اور سیف انٹیوائٹک کے مطالق بتاتا ہوں جس کا نام ہے سیف اگزیم جو سیفالسپرین تھرڈ جنریشن سا اس کا تعلق ہے یہ ایک سٹرانگ انٹیوائٹک ہے سٹرانگ انٹیوائٹک ہے اور بلکل سیف ہے اسے ایک سٹرانگ انٹیوائٹک ہے اسے نائنٹین ایٹھنائن میں ریکمینڈ کیا اس نے فرمیشن دی دی اور ساتھ یہ بلکل سیف انٹیوائٹک ہے اس کا پیکیتزم آپ ایکشن کو دیکھا جائے تو یہ بیکٹیریا سلوال کی سائنٹیسس کو بلک کر دیتی ہے جب اس کی سائنٹیسس نہ ہو تو بیکٹیریا خود بخور کل ہو جاتی ہے اور بلکل سیف انٹیوائٹک ہے میں آپ اس کی یوزز اس کی سائیڈ ایپیکٹ اس کی ڈوزز اس کی کانٹر انڈکیشن سب کچھ میں آپ کو اس وی اگر اس کی یوزز کے دیکھا جائے تو یہ تھراؤٹ کے انفیکشن کے لئے جیسے ریسپائریٹیو ٹریک انفیکشن ہے جیسے تھراؤٹ کے انفیکشن ہے نامونیا ہے آپ کی لنگ میں کوئی انفیکشن ہے برونکائٹس ہے لنگ میں انفیکشن ہو برونکائٹس ہو آپ کو تھانسلائٹس ہو تھانسل کے انفیکشن ہو ساتھ ہی سائنوسائٹس ہو آپ کی ناک کی جو ہڑی ہے اس میں کوئی انفیکشن ہو اس کے لئے استعمال گیا جا سکتا ہے ساتھ ہی یورینری ٹریک انفیکشن یو ٹی آئی ج اس میں بہت زبردست اور سٹرانگ ایکشن ہے جس میں اس کی زبردست ایکشن ہے یورینری ٹریک انفیکشن میں سادھی ٹیسٹس میں جو انفیکشن آتی ہے جس سے سویلنگ ہو اس میں ریڈنیس ہو فین ہو تو اس کو کنٹرول کرنے کے لئے بہت زبردست کام کر دیتی ہے سیکشوال ٹرانس میٹڈ ڈیزیز ہو اس میں جیسے گنوریا ہے گنوریا میں اس کا بہت اچھا ریزلٹ ہے ایئر کے پرابلم ہو جیسے آپ کی اوٹائٹس میڈیا ہو آپ کی کھان سے جو فس آتی ہے درد ہو اور ٹائٹس میڈیا ہو آئیک میں انفیکشن ہو این ایروبیک انفیکشن میں جیسے آپ ٹائفائیڈ لگی ہو سکین میں انفیکشن ہو تو یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں بلکل سٹرانگ انٹیو بائٹی ہے یہ قرام فازیٹ ہے اور قرام نیگیٹیو دونوں بیکٹیرے کے خلاف سٹرانگ ایکٹیو ہے یہ براڈ سپیکٹرم انٹیو بائٹی ہے اگر اس کی سائیڈ ایفیکٹ کو دیکھا جائے تو اس کی بڑے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے بلکل سیپ میڈیسن ہے پھر بھی اگر آپ اوڑوز میں استعمال کریں یا آپ اس سے الرجی ہو تو اس کے وجہ سے آپ کو گیسٹرک پرابلم آ سکتی ہے جیسے کہ آپ کی گیسٹرک پرابلم آ سکتی ہے ساتھ ہی آپ کو سکین ریشز آرٹری کیریا بھی آ سکتے ہیں نازی اور ومیٹنگ بھی کاز کر سکتی ہے اگر اس کی ڈوز کو دیکھا جائے تو اس کی ڈوز چھ مہ سے کھم بچے کو آپ ریکومنڈ نہیں کریں گئے چھ مہ سے جو بچے کھم ہے اس کی عمر اس کو بالکل ریکومنڈ نہیں کیا چھ مہ سے اوپر والی کے لئے دس میلی گرام پر کیجی بارڈی ویٹ کی حساب سے آپ دیا جائے ایک کیجی پر آپ دس میلی گرام کی حساب کر کے اس کو دے جائے اور بڑوں کے لئے ایڈرٹ کے لئے یہ چھو سو میلی گرام اور دو سو میلی گرام کی ٹیبلٹ میں آویلیبل ہے تو آپ بیماری کی نوعیت کو مریض کی بیماری مریض کی ایج مریض کی جو مریض کی بیماری ہے اس کی نوعیت کو دیکھ کر آف ریکومنٹ کریں دن میں دو دفع اور ایک دفع بھی یوز کر سکتی ہے اور ساتھ ہی اس کا لانگ ڈیوریشن کے لئے آپ بالکل استعمال نہیں کرنا ہے اگر زیادہ سے زیادہ ساتھ دن سے زیادہ استعمال نہیں کرنا ہے ساتھ سے چودہ دن تک یہ استعمال کریں بلکل سیف اور اچھا انٹیوائٹ ہے اور ایسے میڈیکل انپارمیشن ویڈیو حاصل کرنے کے لئے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دو شکریہ شکریہ شکریہ